بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مسلمان کے سینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اٹلانٹک اوشنز رما ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی جو کھنچ ہے وہ ایسے پڑتی ہے کہ بس ہر لمحے دل و جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع میں ڈوب جاتے ہیں ایسے عالم میں علامہ اقبال جو ایک سچے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بہت سے ایسے محبت رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈوبے ہوئے اشعار وہ قلب و ذہن کی آٹھ گیلری میں ایسے بار بار سر اٹھاتے ہیں بار بار اُبھرتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ وہ شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم پھولوں کی طرح بار بار پیش کرتے رہیں یہ اشعار اقبال رحمت اللہ علیہ تو آج ربی الاول کے اس موسم میں میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ایک پوری سیریز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے اشعار اقبال کی جو ہے اس کو ہم اپنے یوت کے سامنے لائیں اپنے نوجوانوں کے سامنے لائیں اور امت مسلمہ کے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دیں ان اشعار اقبال رحمت اللہ علیہ کے ذریعے تو آج اس وقت جو شہرہ آفاق اور مشہور ترین ناتیہ شیر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ میرے دل و دماغ میں خوشبو بکھیر رہا ہے وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں لوہ و قلم تیرے ہیں واہ واہ اندازہ کیجئے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہ شدت کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریا اور سمندر بہا دیئے ہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اے میرے بندوں اگر تم نے میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم نے رسول مبین رسول قریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جان سے اپنے مال سے اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے اپنے دل سے اپنی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہو جائیں اور ظاہر ہے عزیز ہو جانے کا مطلب کامل اتباع ہی ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زبان سے تو دعویٰ کریں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل و جان ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں لیکن پھر ہم طریقے غیروں کے ہی اپناتے رہیں اور پھر ہم احکام غیروں کے ہی مانتے رہیں اور پھر ہم زندگی غیروں کی ہی اپناتے رہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر ہم کامل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ لگ جائیں یقیناً 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 وفا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگنے کی ہر لمحہ ہر ممکن کوشش آرزو اور جستجو میں جھتے رہیں لگے رہیں تو اقبال فرما رہے ہیں جو انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور محبت میں لگ جائے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ ہم تمہیں کیا انام دیں گے ہم تمہیں وہ انام دیں گے جس کی آرزو انبیاء اکرام علیہ السلام کرتے رہے ہیں کیا انام انبیاء اکرام علیہ السلام بھی یہی مانگتے رہے ہیں کہ انہیں رب مل جائے انہیں رب تعالیٰ کی محبت مل جائے انہیں رب تعالیٰ کی قربت مل جائے انہیں رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق آلہ سے ہو جائیں انبیاء اور رسول کا خواب بھی یہ ہوتا ہے علیہ السلام کہ اللہ ان کا ہو جائے وہ اللہ کے ہو جائیں اللہ ان کا ہو جائے اور اقبال فرما رہے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا وفا کا حق ادا کرے گا اتباع کامل میں آ جائے گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں تو اقبال فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی کا اعلان ہے کہ اللہ تعالی خود اس اس شخص کا ہو جائے گا جو جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جائے گا یعنی اگر ہم وفا کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو اللہ تعالی ہمارے ہو جائیں گے اور جس کا بادشاہ ہو گیا جس کا کریٹر ہمارا دہ کریٹر دہ سسٹینر دہ میسٹر بادشاہوں کا بادشاہ ہی جس کا ہو گیا پھر اس کے پاس کیا کمی رہ گئی بادشاہوں کا بادشاہ ہی جس کا بن گیا ساری کائنات اس کے پاس آ کے ڈھیر ہو گئی اقبال فرما رہے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں جب اللہ تعالی ہی ہمارے ہو جائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا اور محبت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیجے میں جب اللہ تعالی ہمارے ہو جائیں گے تو اقبال فرما رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا پھر تمہارے پاس یہاں کا میٹیریل اور یہاں کا مادہ اور یہ والی دنیا کے تمام کے تمام وسائل اور ریسورسز اور دنیا کی کامیابیاں اور یہ جہان تو کیا چیز ہے اقبال فرما رہے ہیں لوہ و کلم تیرے ہیں اللہ تعالی انسان کو لوہ و کلم ہی تھما دیں گے کہ یہ لے لکھ لے جو اپنی تقدیر لکھنی ہے لکھ لے جو اپنا مقام لکھنا ہے لکھ لے جو اپنے انعامات لکھنے ہیں خدا عز و جل لوہ و کلم ہی اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے کہ یہ لو تم اپنی مرضی سے لکھو جو مانگنا چاہتے ہو مانگو تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا اور محبت اور اتباع کا حق ادا کیا ہے آؤ ہم تمہیں یوں نباستے ہیں کہ ہم ہی تمہارے ہو جاتے ہیں یعنی ہم ہی تمہیں اپنا مقرب بنا لیتے ہیں ہم ہی تمہیں اپنی قربت عطا فرما دیتے ہیں پھر تمام جہان اور پھر تمام دنیا وہ کیا مانی رکھتی ہے جب ہم ہی تمہارے ہو جائیں گے جب اللہ تعالی ہی ہمارے ہو جائیں گے وفا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تو پھر لوہ و قلم ہمارے ہو جائیں گے یعنی پھر اللہ تعالی جو اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو یہ ایک جوش کا اظہار ہے اقبال کی طرف سے کہ کس طرح اللہ تعالی مرتبے اور مقام عطا فرمائیں گے کہ انسان کو ایک ایسا مقام اور مرتبہ ملے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا اور محبت اور اتباع کے نتیجے میں کہ لوہ و قلم ہی اس کے ہو جائیں گے وا 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 لوہ و قلم ہی آپ کے ہو جائیں گے اندازہ تو کیجئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جز اللہ انہ سیدنا و مولانا محمد امہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں